اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو ایٹین ایرز گائلز کا ٹراؤزر کٹنگ کرنا دکھا رہے ہیں جو کہ غرارہ سٹائل ہے بوکس پلیٹ والا اس کی لیندھ ہم نے تیار 38 انچ رکھنی ہے تیار کیونکہ یہ تھوڑی لیندھ میں ہم نے تھوڑا سا 1 انچ ایکسٹرہ لینا ہے نورمل ٹراؤزر کی لیندھ 36 ہوتی ہے لیکن ہم نے 38 غرارہ سٹائل ٹراؤزر بنانا ہے بوکس پلیٹ والا اس کے لئے میں نے پینٹی کا حصہ اوپر علیدہ کر لوں گے اور نیچے کی بوکس پلیٹ کا علیدہ تو اس کے لئے میں کٹنگ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیندھ لینی ہے پینٹی کی یہ ڈبل ہم نے فولڈ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا جتنا ہے ہم نے اتنا ہی رکھا ہے لیکن ہم فٹنگ میں سائڈ سے کٹنگ کر لیں گے تاکہ وہ کپڑا بھی ہمارا زائے نہ شرٹ میں یا کسی اور کپڑے میں بچی کے فروگ میں کام میں آ جائے گا کیونکہ ہم کپڑا ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ کپڑا یہ ہمارا تقریبا دھائی سے تین میٹر کپڑا لگ جاتا ہے اس طرح کے ٹراؤزر میں غرارہ سٹائل ٹراؤزر میں بوکس پلیٹ کا ٹراؤزر ہے تو میں اس کے لئے نیچے کے جو حصے ہیں بوکس پلیٹ والے پورے عرض کے لوں گی اور اوپر کی جو پینٹی ہے بیلٹ کے ساتھ یہ دیکھیں بیلٹ کے ساتھ اس طرح سے ایٹین انچ کی لوں گی اس طرح سے ٹو انچ کا ہم نے بیلٹ ایسے رکھنا ہے اور ایٹین انچ کی میں پینٹی کا اوپر کا حصہ لوں گی یہ دیکھیں کیونکہ اس میں تھرٹین انچ کی رومالی یعنی کہ آسن آ جائے گی میں آپ کو آسان آسان طریقے سے آج آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کا کپڑا بھی ضائع نہ یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ اس طرح سے ٹو انچ کا ٹو انچ کا بیلٹ کا ہم نے نیفہ جیسے بولتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پھولڈ کیا اور اوپر کی سائیڈ سے میں نے لینا ہے تھرٹین انچ جو بیلٹ کی ویسٹ کا سائز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تھرٹین انچ کی بیلٹ کی بیلٹ کی اور اس طرح سے یہاں سے میں لوں گی تھرٹین انچ اس طرح سے اوپر یہاں سے جو ہم نے ہپ کے پاس سے لینی ہے وہ ہم لیں گے سکسٹین انچ یا آپ کی اپنی ویسٹ کے مطابق رکھیں کوئی حل دیا ہوتا ہے کس کے ہی پت زیادہ ہوتے ہیں کسیے کم تو یہ نارمل سا سائز ہے سکسٹین انچ یہ بھلا اب آپ کی اپنی مچوائس ہے کہ یہاں کا پانچہ جو گھٹروں کے پاس نہیں کے پاس آئے گا وہ آپ اپنی مرضی سے رکھیں کیونکہ باکس پلیٹ میں ہم نے اس طرح سے باکس پلیٹ دینی ہے کہ یہ ہماری فٹنگ زیادہ بھی نہ لگے تنگ ٹراؤزر گھرارہ بہت برا لگتا ہے یہ آپ سلائی میں کر لیں جتنا بھی آپ کا یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ یہاں سے تھرٹین انچی ہی رہ جائے گا اس کو میں اس طرح سے کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں یہ ہم پہلے اس کے دو پیسز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھا جائے یہاں سے میں جیسا کہ آپ کو بتایا ہے یہ اس طرح سے رومالی یعنی کیا آسن ٹراؤزر کا جو آسن کا سائز ہے وہ عمومن شلوار سے ایک سے ڈیڑھ انچ یا دو انچ شورٹ رکھتے ہیں کیونکہ یہ بیٹھتے ہوئے یہاں سے پھٹنا جائے اس کی وجہ سے شلوار کا عمومن زیادہ لیتے ہیں پورٹین یا پوٹین انچ تو میں نے یہ تھرٹین انچ لیا ہے اب جو نیچے کا حصہ ہے ساب سے لوں گی تاکہ ہمارا یہ ایٹین انچ کا ٹراؤزر گھرارہ تیار ہو جائے اس میں ون انچ کا سلائی کا مارجن رکھوں گی کیونکہ باکس پلیٹ کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اتنا سا سلائی کا رکھنے کے بعد جو کپڑا ہے میں وہی سائز کا پورا تھرٹی ایٹ انچ کا لوں گی تاکہ ہمیں صحیح سائز مل جائے اوپر سے میں ایسے یہ تھرٹی ایٹ انچ اور ون انچ ہم نے پھولڈ کرنے کا مارجن رکھا ہے تیار یہ تھرٹی ایٹ انچ سے ہو جائے گا یہ ہم نے دونوں اس طرح سے نیچے کے پائنچے یعنی کہ پھرل گھرارے والی یہ سیمپل گھرارہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو ہلکا پھلکا سا پھیلے والا نہیں بتا رہی ہیں بہت آسان طریقے سے لائٹ ویٹ جسے کہتے ہیں میں وہ کٹنگ کرنے لگی ہوں یہ دونوں میں نے اس طرح سے لے لیے دونوں سائیڈیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہی میں نے اس میں سے بہت کم باکس پلیٹ 3 باکس پلیٹ دوں گی زیادہ نہیں کیونکہ میں ادھر سے تھوڑا سا اور کم کر لوں گی میں نے آپ کو بتایا یہ آپ اپنی مرضی سے لوس یا ٹائٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کپڑا ایکسٹرا ہے تو آپ سائیڈ میں جوڑ بھی لگا سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باکس پلیٹ پیاری سی بن جائیں گی یہاں سے میں تھوڑا سا ایکسٹرا کم کر لیتی ہوں تاکہ ہماری بہت پیارا سا غرارہ پہننے کے بعد لگے اوپر سے نہیں کم کروں گی صرف نیچے سے میں نے دو انچ یہاں سے کم کیا ہے یہ دیکھیں اب اس طرح سے یہ باکس پلیٹ تھری انچ کی ہم نے ایک سائیڈ سے ایسے لگائیں گے یہاں تک آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے فائیو انچ کی پلیٹ لگائیں سلائی یا تھری انچ کی اب یہ اس طرح تھری انچ کی لگائیں گے سیکس انچ چھوڑ کر پھر اس طرح سے ایک ایک پلیٹ سائیڈ میں آ جائیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں ادھر آ جائیں گے پھر اس کو ہم ایسے کریں گے دیکھیں پورا مکمل اسی طرح سے ہو جائے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے تھری انچ کی پلیٹ ادھر درمیان میں تھری انچ کی ادھر اور یہ دیکھیں سیکس انچ اور سیکس انچ ادھر پہ جائے گا اس طرح سے یہ آپ کی غرارہ بہت اچھا سا تیار ہو جائے گا جب ہم باکس پلیٹ ایسے لگا لیں گے اور اسے واپس کھولیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تیار ہو جائے گا میں آپ کو سلائی کے بعد بھی دکھاؤں گی کیونکہ میں نے باکس پلیٹ آپ کو ڈالتے ہوئے بہت بار دکھائی ہے کہ کس طرح سے صرف یہاں سے فائیو انچ کی میں نے سلائی لگانی ہے آپ کے اپنی مرضی ہے چاہر ٹین انچ کی بھی لگا سکتی ہیں 11 انچ کی بھی نیچے کا جتنا حصہ آپ چھوڑنا چاہیں غرارے گا کم سے کم 5 انچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کم سے کم لیکن آپ 9 انچ کی یا 8 انچ کی 7 کی آپ کے اپنی چوئیس ہے اب یہ غرارہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا کہ بہت ہی خوبصورت لگے گا اب یہ سلائی کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی دیکھیں بیل باطم ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کو جیسا بتایا تھا ہر چیز سائز میں وہ ایسے ہی سلائی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم نے باکس بلیٹ دیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں تک 7 انچ یا 5 انچ یا 6 انچ آپ جو جیسا بتایا تھا کہ کتنے بھی فاطلے پر آپ اس طرح سے سلائی کر کر پریس کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پریس ہو جائے گا اسی طرح سے دونوں پائنچوں کو ہی پریس کر لیں پہننے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پہننے کے بعد یہ غرارہ لکھ لگتی ہے دیکھیں اس طرح سے کھل جائے گا پہننے کے بعد اتنے سارے پھیر لگیں گے بہت ہی پیارا سٹائلیس سا غرارہ لگے گا امید ہے آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت اچھی لگے گی کٹنگ تو بہت ہی آسان میں نے طریقے سے بتائی تھی اوپر پینٹری کٹنگ کر کر نیچے اتنا سا پورے پورے ارز کے پیس جوڑ کر باکس پلیٹ کے ساتھ نیچے سے ایسے فریل کے طور پر باکس پلیٹ والے پیس لگا دیا جائیں جس سے بیل بوٹم تیار ہو جاتا ہے پینٹ بیل بوٹم تیار ہو گیا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اگر آپ کو یہ چیز ہماری کٹنگ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں کیا تو دعا میں یاد رکھئے گا اگر کوئی گلتی بتانے میں ہو تو درگدر کیجئے گا ماف کر دیجئے گا اسی طرح کے ہم نے دو ٹراؤزر یعنی پینٹ ٹراؤزر بیل بوٹم ٹراؤزر پسند آیا تو کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ترجمة نانسي قنقر